اسلام علیکم پہلے میں آپ کو اپنا دکھا دوں نیا چینل تو یہ میرا نیا چینل ہے فی الحال تو میں نے ابھی یہ بنایا ہوا ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ آج کل جو یوٹیوب ہے وہ پاکستانی نمبر پر ویریفائی نہیں ہو رہا ہے 2024 سے یہ پہلے کی بات ہے لیکن یہ جو میں نے چینل بنایا ہوا تھا میں اس کو اپنی سکرین کو تھوڑا سا نیچے کر دوں اور یہ آگیا میں ادھر تو یہ میں آج چکا ہوں جی ادھر اور اب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ میں نے کچھ ویڈیو ویسے ہی میر پور گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ کیا اور میں ابھی یہ چینل یہ کیوں بنا رہا ہوں اور اس کو میں نے ویریفائی ابھی یوکے کے نمبر سے کرنا ہے اچھا میں اپنی یوٹیوب جرنی آپ کو پتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو وہ اس ٹائم 2009 میں فیس بک اور یوٹیوب یہ میں نے سٹارٹ کیے تھے اور یوٹیوب جب میں نے شروع کیا تو مجھے نہیں پتا تھا مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور فیس بک کا بھی اتنا کچھ خاص بتا نہیں تھا ہر فیس بک شروع میں اتنا کچھ خاص تھا بھی نہیں بس کچھ فرنڈز ایڈ ہوتے تھے اس میں چیٹ کا بھی اپشن بنحال میں کچھ ٹائم بعد آیا تھا اور جو یوٹیوب ہے تو یوٹیوب تو صرف ویڈیو شیرنگ کے لیے ہوتی تھی تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ کسی کا بھی کوئی پرانا ڈراما دیکھا تو وہ یوٹیوب پر آ جاتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ کیسے ہوتا ہے پھر ایک دفعہ اپلوڈ کا مجھے اپشن نظر آیا تو اس ٹائم میں نے پہلی ویڈیو اپنی اپلوڈ کی یوٹیوب پر تو پھر اس طرح میں ڈاؤن لوڈ بھی میں یوٹیوب سے ہی کرتا تھا اور اپلوڈ بھی کیونکہ اس ٹائم کاپی رائٹ کا سٹرائک کا تو تھا لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا اور اتنا مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سٹرائک کیا ہوتی ہیں اور گائیڈ کمیونٹی گائیڈ لینڈ کی خلافرزیاں کیا ہوتی ہیں اس ٹائم مجھے کچھ نہیں پتا تھا تو ایک دن کیسے ہی مجھے تیمور پردیسی جتنے بھی ٹیک یوٹیوبر ہیں وہ جو جانتے ہوں گے اور باقی بھی ہیرم کو جانتے ہوں گے کیونکہ یوٹیوب جو میرے علم کے مطابق یوٹیوب پاکستان میں اگر کسی نے صحیح پرموٹ یوٹیوب کو کیا تو وہ تیمور پردیسی ہیں اور انہوں نے سارا سے پیسہ کمانے کا طریقہ وہ بھی بتایا ہے اور تقریباً اس ٹائم میرے حساب سے ایٹی پرسنٹ پاکستانی عوام تیمور پردیسی ہی کی سٹوڈنٹ ہیں اور حالانکہ اب ان کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے سبسکرائبر تیمور پردیسی سے بہت زیادہ ہیں لیکن تب بھی تیمور پردیسی البتہ تیمور پردیسی ہیں ان کا مقابلہ ہے سبسکرائبر کسی کے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے لیکن اصل جو سہرہ جو اصل کریڈٹ ہے وہ سارا کا سارا تیمور پردیسی ہی کو جاتا ہے تو ان کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمان سکتے ہیں تو میں نے پھر انہی کی طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں نے سارا اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنایا تو وہ صحیح مجھے نہیں پتا تھا بس وہ جیسے جیسے وہ کرتے رہے تو بناتا رہا تو پھر میں اپلوڈنگ بھی کرتا رہا ڈاؤنلوڈنگ بھی کرتا رہا تو میں میاں افزار آف نرگولی جو مذاکرات میں مذاکرات میں جو شو ہوتا تھا وہ میں بس ڈاؤنلوڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہا تھا اور کچھ اپنی ویڈیوز بھی ہوتی تھی اور ویسے زیادہ تر میں ڈاؤنلوڈ ہی کر کے کرتا تھا تو مجھے اس طرح سٹرائنگ ملتے رہی اور ایک دفعہ پتا چلا کہ بھئی میرا چینل ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور چک کچھ ایسی ویڈیوز بھی تھی جن کا بیک اپ بھی میرے پاس نہیں تھا تو پھر اس طرح میں نے کافی ان کی منتے بھی کی کہ بھئی میرے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے آپ مجھے بس صرف ویڈیو ہی واپس کر دے تو ہر وہ نہیں ہوئی تو اس طریقے کے ساتھ میرا چینل اس ٹیم میرے اس ٹیم ڈالر بھی کام تھا یہ دوزار چودہ پندرہ چودہ پندرہ میں میرا یعنی چودہ پندرہ دوزار پندرہ تک سمجھ لیں مجھے یوٹیوب کا صرف اتنا پتا تھا کہ بس اس پر ویڈیو کیسے اپلوڈ کرتے ہیں اس سے کوئی ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واج ٹائم یہ بھی نہیں تھا بس آپ نے چینل بنایا اور اس کو بے شک منوٹائز کر لیں ہر منوٹائز تو میں نے بہت عرصے بات کیا تھا تو میری ویڈیوز بھی کافی وائرل ہوئی تو یہ ہو گیا سارا سب کچھ ہے تو مجھے پچھ اتنی زیادہ سٹرائک ملی کہ وہ چینل بلکل ڈیلیٹ ہو گیا پھر اس کے بعد ساتھ ہی میں نے ایک چینل اور بھی بنا لیا وہ بھی بس اسی طرح ہو گیا ڈیلیٹ ہو گیا وہ بھی یعنی منوٹائز ہو گیا تھا وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا اور جو میرا پہلا چینل ڈیلیٹ ہوا تھا اس پہ تقریباً اس ٹائم تیس سے چالیس زار پیہ بن چکا تھا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ڈراغ کیسے کروانے ہیں تو ہر بالکل سٹارٹ میں نے 2009 میں کیا تھا البتہ جو صحیح جب میں شاگرد ہوں تیمور پردیسی صاحب کا تو تب مجھے پتا چلا ہے تو پھر کچھ عرصے بعد یہ ایک نیا آپشن آگیا کہ آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے واش ٹائم ہونا ضروری ہے تب ہی آپ کا چینل منوٹائز ہوگا اتنے آئے ٹائم تک تو مجھے منوٹائزیشن تب ہی پتا چال چکا تھا تو پھر میں نے کہا تو آپ کون اس کے ایک ہزار سبسکرائبر کرے اور چار ہزار گھنٹے یہ کون کرے برا اور پھر میں نے چھوڑے ہی رکھا کافی پھر جب کوویٹ آیا تو کوویٹ کے دنوں میں ایک فیس بک پر کمنٹ آیا ہوا تھا تو اس کو میں نے جب کمنٹ لکھتے میں کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا کے میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی اور اپلوڈ کر کے میں نے وہی ویڈیو جو ہے ادھر شیئر کر دی کہ یہ والی اس کا پورا جواب ہے ہر وہ ویڈیو بھی ہوئی تو پھر اس کے بعد کوویٹ یہ کوویٹ سے پہلے ہوا تھا لیکن کوویٹ جب آیا تو پھر میں نے کہ چلو ایک آج کل یہی شغل ملے گا شغل ملہ کام کا کام تو میں نے ایک یوٹیوب چینل بنا لیا تو یوٹیوب چینل کافی اچھا چلا اور تقریباً کافی ٹائم چلا منٹائز بھی ہو گیا الحمدللہ اور یہ دو ہزار دو میں صرف ایک کمیونٹی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کی جس کے اوپر وہ جو میں نے کمیونٹی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کی تھی وہ میں نے جون میں اپلوڈ کی تھی اور مجھے سٹرائک ملی دو ہزار دو میں جنوری میں اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ آپ کا چینل ڈیلیٹ ہی کر دیا گیا ہے پھر اپیل کی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اسی دوران پھر میں نے ایک چینل اور بنا لیا یعنی چینل میں بناتا ہی رہا اور چینل بناتا رہا تو ایک چینل اور بنایا پھر اس پہ میں نے نیا کنٹنٹ ڈالنا شروع کر دیا اور لیکن اس دفعہ یہ کیا کہ میں نے جو سارا کنٹنٹ ہے اس کی ویڈیوز میں نے اپنے کمپیوٹر میں بھی ڈاؤنلوڈ یعنی کمپیوٹر میں اس کا راہ ڈیٹا ہوتا ہے جو ایز ایٹیز جو میں نے اپلوڈ کی ہوئی تھی وہ میں نے ساری کے ساری سیو رکھی رکھی اور اس طریقے کے ساتھ پھر وہ بھی چینل بھی پتہ نہیں اب مجھے سمجھ نہیں کہ وہ ایک دفعہ ہیک ہوا تھا ہاں وہ ایک دفعہ ہیک ہو گیا تھا میں نے ایک گیم ڈاؤنلوڈ کا یہ کی تھی لیکن جیسے ہی وہ گیم تو ڈاؤنلوڈ نہیں تو مجھے کوئی آدھے پونے ایک ہندے بات پتا چلا کہ وہ میرا چینل ہیک ہو گیا البتہ پھر وہ میرا چینل ریکوور بھی ہوا اور یہ بھی بتاتا چلیں کہ جب میرا منوٹائز چینل تھا یہ بھی ہیک ہوا تھا اور یہ میں نے ٹویٹر کی مدد سے ٹویٹر پہ گیا ہوں جو ٹویٹر ویب سائٹ آسوشن میڈیا کی پھر میں نے یوٹیوب ٹیم سے رابطہ کیا پھر انہوں نے میرا چینل ریکوور کر دیا تھا پھر حضرت بتا جو دوسرا چینل ہوا ریکوور وہ بھی ہیک ہوا تھا وہ بھی ریکوور ہو گیا تو پھر اس طریقے کے ساتھ کرتے ہوئے جی پھر میں نے دوبارہ اپلوڈنگ چورو کر دی ساتھ میں نے ایک ایک ایکسٹر دو چینل میرے ایکسٹر بھی تھے وہ بھی میرے ڈیلیٹ کر دیئے گئے یعنی میرے تقریباً کوئی پانچھے چینل ڈیلیٹ کر دیئے گئے یہ بتا منوٹائز جو چینل تھا ایک تو وہ تھا جو ایک ہزار گھنٹے ایک ہزار سبسکرائبر والا وہ تھا ہر بات کی بات ہے اوکاب ٹیک تھا اور پھر اس طرح جب میں ایک دفعہ اپنے جو چینل ہوتے ہیں یعنی آپ نے ملٹیپل چینل یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنا چینل سوچ کرتے ہیں یعنی سوچ اکاؤنٹ کرتے ہیں تو اچانک ایک دن دیکھا کہ وہ جو میرا چینل دوزار بائیس کے جنوری میں ڈیلیٹ کر دیا گیا تو وہ سامنے آ گیا جب وہ سامنے آ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا چینل میرا ریکاور ہو چکا پہلے تو میں خود سمجھ رہا تھا کہ یہ یوٹیوب نے کیا کیا اور جس ویڈیو پر مجھے سٹرائک ملی ہوئی تھی وہ ویڈیو اس کا نوٹفیکیشن بھی تھا کہ یہ ہم نے ریموو کر دی ہے اور پھر میں نے اس کے اوپر باقی نائنٹی ڈیس کا تھا اور یہ تھا جی نو نومبر نو مئی نو مئی بھی نہیں نو جنوری فروری نو فروری تک وہ جو تھی community guideline کی خلاف برزیس کے اوپر میں نے کچھ پتہ نہیں کیا کیا تھا اور اس کی ویڈیو بھی میرے پاس بنی ہوئی ہے تو وہ میں نے کر کے تو وہ ختم کرا دی تھی پھر میں نے اپلوڈنگ کرتا رہا تو پھر اچانک مجھے کچھ دن پہلے آئی ایمیل کہ آپ کے یہ چینل ایک دفعہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے پھر میں نے اپیل کی تو کوئی نہیں ریکاور ہوا اسی دوران ایک چینل میرا اور ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرا ایک چینل ہے جی یہ تو ایک چینل ہے دوسرا ایک چینل ہے جی وہ ایک اور میں نے ویسے ہی بنایا ہوا تھا وہ چینل بھی میرا ڈیلیٹ کر دیا گیا تو اس پہ میں نے اپیل کی تو انہوں نے یوٹیوب کے مجھے ایمیل کا جواب آیا کہ ہم نے غلطی سے یہ ڈیلیٹ کر دیا تھا البتہ وہ چینل بھی میرے پاس آ چکا ہے اچھا اب میرے پاس یہ جو چینل ہے اس کا ایک پرابلم ہے کہ اب یہ پاکستانی نمبر کے اوپر ویریفائی نہیں ہوگا اور اس کے اوپر جو میں نے کنٹنٹ ڈالا ہوا ہے یہ بس تھوڑی بہت ویڈیوز ہی ہیں میں نے ویسے ہی ڈال دیا ہے اور اس کی اگر سیٹنگ میں جا کے دیکھیں تو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن ہے اور یہاں پر اگر میں دیکھوں کمیونٹی نہیں کمیونٹی نہیں بلکہ چینل اور یہ فیچر الیجیبیلیٹی اس میں یہ دیکھیں یہ جو میرا پہلا آپشن ہے کہ سٹینڈر فیچر اپلوڈ ویڈیو کریٹ پلی لیسٹ اور کال بورڈز اور نیو ویڈیوز یہ تو میرا انیبل ہے یہ انیبل ہے اچھا انٹرمیڈیٹ جو فیچرز ہیں جس میں ہم پندرہ منٹ سے اوپر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے اور کسٹم تھم نیل اچھا یہ بھی الیجیبل ہے اس کو انیبل کرنے کے لیے مجھے اب ایک کام کرنا ہے کہ ویریفائی کرنا ہے فون نمبر اور فون نمبر ویریفائی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب پاکستانی نمبروں پر یہ نہیں ہو رہا میں آپ کو ایک دفعہ کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے کر دیا جی گیٹ کوڈ اور مجھے یہ میسیج آ جائے گا بھی کہ دیر اس پرابلم اچھا یہ اب کوئی نمبر بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو ہر یہ بھی ہو گیا تو اس کو تو اب میں کسی اب باہر کے یوکے کے نمبر سے ویریفائی کراؤں گا تو یہ میں آپ کو اپنی یوٹیوب جرنی کا بتا رہا تھا تو اب میرا ایک جو نیا چینل ہے وہ ہے اسنات فلائر جیسے انجینئر علی مرزا جیسے وہ ہے میں نے کہا چلو میں بھی اپنے نام کے ساتھ اسنات فلائر کے نام سے یہ چینل بناو اب اکاب ٹیک نہیں بناوں گا اس پہ جو میں بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ایک تو یہ ہے کہ میرے پرانے چینلز پہ میں نے ایڈیس کی مکمل ٹریننگ وہ اپلوڈ کی ہوئی تھی فوٹو شاپ کی سترہ کلاسز تھی اور جو سب سے پہلا چینل تھا جو یعنی ایک اور جو چینل تھا یعنی ایک ایک اکاب ٹیک سے جو پہلے والا اکاب ٹیک تھا اس میں فوٹو شاپ کی ایک کافی لمبی کلاس تھی تقریبا دو گھنٹے کی تو وہ تھا میں نے واش ٹائم مکمل کرنے کے لیے میں نے کی تھی کہ وہی جلدی جلدی واش ٹائم کمپلیٹ ہوگا اب میرا چینل مونٹائز ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اب میں نے صرف اور صرف کچھ آپ کو سکھانا ہے جو ایڈیس کے کورسز ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ کے وہ تو آپ دیکھ لیں گے وہ میں دوبارہ اپلوڈ کروں گا فوٹو شاپ کے بھی جو میں نے کورسز تھے سترہ کلاسز تھی وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا اسی طریقے کے ساتھ کورل را کی میرے کچھ تھیں کلاسیں پھر یوٹیوب کا پورا کیسے چینل بند ہے وہ بھی میں اپلوڈ تو کروں یا نہ کروں اب مجھے نہیں سمجھ جارا البتہ میں سوچ رہا ہوں کہ 2024 میں ایک نیا چینل بناوں گا لیکن اس کو ویریفائی کرنے کے لیے مجھے باہر کے نمبر کی ضرورت پڑے گی پاکستان سے باہر کی تحر وہ بات کی بات ہے وہ بھی کر لیں گے لیکن ابھی ویریفائی کرانے کے لیے مجھے یہ زیادہ ضروری ہے کہ میں ابھی جو پندرہ منٹ سے اوپر ویڈیو وہ نہیں اپلوڈ کر سکتا یعنی اس میں دیکھئے پندرہ منٹ سے جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ نہیں ہو سکتی اور اپنا کسٹم تھم نیل یعنی اپنا جو تھم نیل ہوتا ہے وہ نہیں اپلوڈ کر سکتا تو یہ تو میری آج صرف انٹرڈیکشن ویڈیو تھی تو اس نام سے یہ ہے میرا چینل ابھی نمبر سے دوسرے نمبر سے ویریفائی ہوگا آپ پتہ ایک میرا جو چینل اور ہے اس کے اوپر بلکہ اس کو بھی میں کھول دیتا ہوں جی میں یہاں سے کرتا ہوں جی سویچ اکاؤنٹ اور یہ والا جیاد ہے میرا چینل اور یہ میرا چینل ابھی لوڈ ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ چینل اس میں میں نے کچھ کی ہوئی ہیں ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی ہیں اور اس میں صرف ایک ویڈیو میری اپنی ہے جو میں نے ایک ری ایکشن ویڈیو دی تھی اور باقی سارے کی سارے جو ہیں یہ زاکر صاحب کی ہیں یہ میں نے صرف اور صرف اسلامی صدقہ جاریہ کے طور پر بنایا تھا میں انہی کی ویڈیو ڈاونلوڈ کر کے اپلوڈ کرتا رہا تھا البتہ میں سوچ رہا ہوں یا تو ابھی تو وہ ویریفائی اگر جلد ہی ہو جاتا ہے تو میں اس پہ بناوں گا نہیں تو میں اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور اس کا میں نے ڈیش بورٹ دیکھا اس میں شاید مجھے ایک کیمیونٹی گائیڈ لینک کی سٹرائک ملی ہوئی تھی لیکن ابھی فیلال کوئی شو نہیں ہو رہی تو اس کے اگر سیٹنگ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں جب میں آگا ہوں چینل میں اور فیچر الیجیبیلٹی تو اس میں دیکھیں یہ انیبل ہے اور اس میں یہ ہے جی انیبل اور انیبل سے کیا مراد ہے کہ میں ایک تو سٹینڈر فیچر انیبل ویری فائی فون نمبر اور ویڈیو لانگر دن پندرہ منٹ کسٹم تھامنگ اور لائف سٹریم اچھا لائف سٹریم بھی کر سکتا ہوں تو ابھی میں دیکھتا ہوں جی کہ ابھی کیا کرنا ہے فیلال تو یہ ایک انٹرڈیکشن ویڈی ان دونوں میں سے کسی ایک چینل پر میں اپنا پرانا کنٹینٹ اور نیا کنٹینٹ یہ ابھی اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گا اسی ویڈیو کے جب میں ایڈیٹنگ کر رہا تھا تو تب میں نے اپنے بھانجے کا نمبر دیا جو کہ یوکے میں ہے تو جی میں نے ابھی یوکے کے نمبر پر ایک یوکے کا نمبر دیا اپنے بھانجے کا تو وہ آ چکا ہے میں ایک دفعہ سن لوں میسیج کیا ہے اور کرتا ہوں جس کو سب میٹ تو یہ دیکھے جی میرا ہو چکا جی فون ویریفائیڈ اور یہاں پر اگر اگر آپ فیچر الیجیبیلیٹی میں آ کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ میرے انیبل ہو چکے ہیں تو یہ اتنا سا کام تھا لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لئے آپ کے کوئی نہ کوئی باہر جاننے والے رہتے ہوں گے دوبائی میں ہوگے شارجہ میں ہوگے ابودابی کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ ایسے کام کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو جو اگر کسی نے ویڈیو دیکھی میری کسی نے سبسکرائب کیا سبسکرائب نہ بھی کیا لیکن ویڈیو دیکھی تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملے گا